دنیا میں کوئی بھی ملک اسلامی جمہوریہ ایران کی مانند آزاد اور خوند مختار نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ قدشتہ چالیس برس کے دوران اسلامی جمہوری نظام نے اقوام کی توجہ اپنے جانب مبصول کی ہے اور خطے میں امن و امان کے قیام میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تکفیری دهشتگردی کی کمر توڑ دی ہے پلول سال نو را و اید نوروز را تبریک عرض می کنم و شهادت حضرت امام حادی سلاماللہ علیه را تسلیت عرض می کنم ریبر انقلاب اسلامی نے نوروز کی مناسبت سے مشہد مقدس میں ظاہرین اور عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق کرنے والے لوگوں کے عظیم شان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نئے جیدی شمسی سال اور اید نوروز کی مبارک بات پیش کی اور ساتھ ہی فرزن رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے جو مشہدت کی مناسبت سے تازیت پیش کی آپ نے فرمایا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارت روز غدیر میں امیتحار علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کو آلہ ترین مفاہی میں بیان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی نگاہ لطف و کرم سے جن کی شہدت کی تاریخ ایرانی سال کے پہلے دن سے مصادف ہے ایرانی عوام کے لیے یہ سال خیر و برکت کا سال ہوگا رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ چالیس برسوں کے دوران اسلامی جمہوری ایران کے مختلف شعبوں میں کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان چالیس برسوں میں اسلامی جمہوری نظام کے بلند پرچم نے اقوام کی توجہ اپنی جانب مفضول کی ہے چہر سالگی انقلاب دوران پھیری انقلاب نیس دوران اغابگرد انقلاب نیس دوران پختگی و نشات انقلاب جمہوری اسلامی پھرچنے عزت و اقتدار ملتی ایران رو در منطقے و احتزاز در ورد در انسالی کے گزشت علاقے کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العزمہ سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایران نے خطے میں امریکا کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے آپ نے فرمایا کہ امریکا کی سازشیتی کی دائش جیسے شرپسند ظالم اور حد تاک دشتگاد گروہ کو قائم کر کے علاقے کی اقوام کی توجہ غاسب سیونی حکومت کی جانب سے اٹھائے اور اندرونی جھگڑوں میں الجھا دیا جائے لیکن ایران نے اس سازش کو ناکام بنا دیا رہبر انقلاب اسلامی نے دائش کی سرکوبی میں امریکی کردار کے بارے میں واشنٹن کے دعووں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکا چاہتا تھا کہ دائش اور اس جیسے دیگر گروہ باقی رہیں لیکن اس کی مٹھی میں رہیں رہبر انقلاب اسلامی نے خطے میں ایران کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران نے جو کچھ بھی کیا وہ علاقے کی قوموں اور حکومتوں کی درخواست اور خواہش کے مطابق کیا ہے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران نے خطے کے ملکوں کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے وہ جذباتی بنیادوں پر نہیں بلکہ پوری منطق اور دانشمندہ نہ حساب و کتاب کے ساتھ کیا ہے وہ نے فرمایا کہ ایران کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور ایران کا کردار خطے کے ملکوں کی درخواست کے مطابق ہے رہبر انقلاب اسلامی نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خطے کے معاملات میں امریکا اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا رہبر انقلاب اسلامی نے خطے میں دشتگدی کے خلاف و جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہور ایران نے علاقے میں تکفیری دشتگدوں کی کمر توڑ دی ہے موسیقا 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 موسیقی